سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو ہمیشہ کی طریقے سے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کباب کی ریسپی یہ کباب کی ریسپی بہت زیادہ مشہور دلی کے جامعہ منزد کے گولہ کباب کی ریسپی ہے بہت سپائسی مزیدار سے سورپ سے جوسی سے بنتے ہیں یہ اور کوئی کہیں نہیں سکتا کہ یہ آپ نے بھزار سے لیے ہیں یا گھر میں ہی ان کو بنایا ہے اتنا بہترین ان کا ٹیسٹ آتا ہے جب پہ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان وغیرہ آئے یا آپ نے کسی کی دعوت کی ہو تو اس مزیدار سے ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کرنا تو چلیے پھر دیری نہیں کرتے فٹا فٹ سے ریسپی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کباب بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کباب بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے کیمہ لیا ہے یہ ہم نے آدھر کیلو بیف کا کیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو چکن کا یا مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ ہم نے کتنا باریک باریک نکلوایا ہے چار سے پاس بار اس کو ہم نے مشین میں نکال لیا اور یہ آپ دیکھ لیں اس کے در پانی کا ایک بھی کترہ نہیں ہے بلکل سوکا اسی طریقے سے آپ کا کیمہ ہونا چاہیے اور اگر تھوڑا سا پانی ہو تو آپ اس کو ہاتھوں سے اچھے سے نچوڑ لیجئے گا یہ ہم نے ڈال دیا اب یہاں پر ہم نے ایک پاؤ یعنی کہ دو سو پچاس گرام چکن کا پیساوہ کیمہ لیا ہے جس طریقے سے ہم نے بیف کے کیمہ کو پیس لیا اسی طریقے سے ہم نے چکن کے کیمہ کو بھی باریک پیس لیا یہ آدھا کپ کے برابر ہے یہاں پر ہم چکن کا کیمہ اس کے در اس لئے شامل کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے کباب ہیں وہ بہت جوسی سوفت مزیدار سے بنیں گے یہ ایک ٹپ ہے اگر آپ نے بہت اچھے نرم نرم مرائی کی طرح کباب بنانے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر چکن کا کیمہ شامل کر لینا ہے یہ ہم نے ڈال دیا یہاں پر جو ہمارے کیمہ ہو گیا وہ تقریباً تین پاؤ کے برابر یعنی کہ ساس سو پچاس گرام کے برابر ہو گیا آدھا کلو بیف کا کیمہ اور دو سو پچاس گرام چکن کا کیمہ اب اس میں مزید ہم کچھ مسالے شامل کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک چھوٹا چمچہ زیرا پوڈر شامل کر رہے آدھا چھوٹا چمچہ دارچینی کا پوڈر شامل کر رہے آدھا چھوٹا چمچہ پھول بادیاں کا پوڈر شامل کر رہے اور آدھا چھوٹا چمچہ یہاں پر ہم جائفل جہبتری کا پوڈر شامل کر رہے ایک چھوٹا چمچہ گرام مسالہ پوڈر شامل کر رہے ایک چھوٹا چمچہ کالی میرچ کا پوڈر شامل کر رہے آدھا چھوٹا چمتہ یہاں پر ہم نمک شامل کر رہے ہیں نمک یہاں پر ہم کم اس لئے ڈال رہے ہیں کہ آگے ہم نے کباب مسالہ پوڈر بھی شامل کریں گے اس میں پہلے سے ہی نمک مرچ وغیرہ شامل ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر ہم نمک تھوڑا سا کم ڈال رہے ہیں باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ بڑھتی کر سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمتہ لال مرچ کا پوڈر شامل کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم نے سی کباب مسالہ پوڈر لیا ہے کسی بھی براؤن کا کوئی سبھی آپ کباب مسالہ پوڈر لے سکتے ہیں یا کھلا ملتا ہے جو کباب مسالہ پوڈر آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے ہم دو سے تین چمچے اس کے اندر شامل کریں گے یہ ہم نے ڈال دیئے اب یہاں پر ہم دو چمچے بھر کر ہری میرچ کا پیس شامل کر رہے ہیں بارہ سے پندرہ ہم نے ہری میرچیں لیتی ان کو ہم نے پیس کے ان کا پیس بنا لیا یہ ہم نے شامل کر دی اور ایک چمچہ بھر کر ہم پیسی بھی پیاز شامل کر رہے ہیں ایک ہم نے درمیانی سائز کی پیاز لیتی اس کو ہم نے پیس لیا اس کا پیس بنا لیا یہ ہم نے شامل کر دی ایک چمچہ بھر کر ہم پیساوہ ادھرکلسن شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ بھر کر ہم ڈہی کا شامل کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم نے تلی بھی پیاز لی ہے ایک ہم نے درمیانی سائز کی پیاز لیتی اس کو ہم نے فرائی کر کے نکال لیا یہ ہم نے شامل کر دی اب یہاں پر ہم ایک کپ باریک کٹا وہ اہرادنیا شامل کر رہے دو چمچیں یہاں پر ہم روستڈ بیسن شامل کر رہے دو چمچے ہم نے بیسن کو تبہ پر اچھے سے فرائی کر کے نکال لیا یہ رو asteroid بھنا ہوا بیسن ہے یہ ہم نے ڈال دیا اب یہاں پر ہم دو چمچے تلیوی پیاز کا تیل شامل کر رہے ہم نے پیاز کو پہلے ہی شامل کر دیا ہے کیمے میں اور جو اس کا تیل تھا وہ اس وقت شامل کر رہے یہ ہم نے ڈال دیا اب ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے کوئلے کا فلیور لانا ہے کوئلے کا ذائقہ لانا ہے اس لیے اس کو ہم نے کوئلے کا دم دے کے بھی ابھی رکھنا ہے تاکہ ہمارے جو کباب ہیں وہ بلکل بزار جیسے بنے کیونکہ جب ہم بزار کے کباب کھاتے ہیں تو وہاں پر ایک الگ یہ خوشبو آتی یہ مہک آتی ہے کوئلے کی جو کہ بہت زبردست اور مزیدار اس کے اندر ذائقہ دیتی ہے تو ہم نے بھی سیم اسی طریقے سے کباب تیار کرنے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم نے یہاں بیچ میں ایک المنیوم کی شیٹ کی کٹوری یا کوئی سی بھی کٹوری اور سلور کی سٹیل کی کوئی سی بھی کٹوری آپ رکھ کر کوئلہ اس کو پر رکھ دیجئے یہاں پر ہمارے پاس المنیوم کی شیٹ تھی اس کے ہم نے چھوٹی سی کٹوری بنا لی تو ہم وہی رکھ رہے ہیں اب یہاں پر ہم گرم ہویا کوئلہ رکھ رہے ہیں کوئلے کو ہم نے پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کے پر ہم تھوڑا سا تیل ڈال رہے ہیں تاکہ اس میں سے دھوہ نکل سکے اب ہم اسے کور کر کے پانچ سے چھے منٹ کے لیے رکھ دیں گے پانچ سے چھے منٹ کے بعد بہت زبردست سے اس موقی سے ہمارے جو کیمہ ہے وہ تیار ہو چکا ہوگا پانچ منٹ ہو چکے اس کو رکھے ویس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب دیکھ لیجئے بڑے زبردست سے بہترین سی اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے تو ہم یہ المنیوم کی شیٹ اور کوئلہ اس کے اندر سے نکال لیتے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے کباب بنا لیتے ہیں یہاں پر آپ نے جتنے بڑے سائز کا کباب بنانا ہو اتنے بڑے سائز کا کباب بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے کباب بنانے کے لیے ایک ایسی کباب والی سیکھ لی ہے اگر آپ کے پاس ایسی سیکھ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کے جگہ پر کوئی بھی پین پینسل یا اسٹرو لے سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے اور اگر آپ کے پاس اس سب میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ہادوں کے بدس سے بھی اس کو لنبا لنبا کباب کے شیپ میں لے سکتے ہیں یہ ہم نے ایک بنا لیا ہم اس طریقے سے جتنے بھی ہیں تمام کو بنا لیں گے اب ہم ان کو فرائے کرنے کے لئے چلتے ہیں کباب کو فرائے کرنے کے لئے یہاں پر ہم نے پین میں تیل ڈال دیا ہے اب ایک ایک کر کے جتنے بھی کباب آ سکیں گے اتنے ہم پین کے اندر رکھ دیں گے اور باقی کے ہم بعد میں فرائے کریں گے یہ ہم نے کباب رکھ دیئے اب ہم الٹ پلٹ کر کے اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے становится �bey ہم نے کباب راکھ د Jedi جوťے کے sis لکھے گے امید veil dissub باقیتھے یہ آپ دیکھیں جیس کو الٹ پریٹ کر کے ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے یہ کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم تھوڑی سی پیاس شملہ میرچ اور ہاردنیا ڈال رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈالیں تو ٹھیک نہیں تو کوئی بسلہ نہیں ہے اس سے ہمارے کباب میں تھوڑا سا فلیور آئے گا یہ ہمارے کباب تیار ہو چکے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی ضرور سے پسند آئی ہوگی اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کر دیا کیجئے اس سے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے حسنہ آپ جائی ہو جاتی ہے اور اگر آپ کی کوئی بھی فرمائش ہو تو آپ ہمیں ضرور سے کمیٹس میں لکھ کر بتائیے گا وہ بھی ہم ضرور سے پوری کریں گے اور اگر آپ ہمیں انسٹرگرام پر یا فیس بھوپ پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ